اسلام علیکم دوستو دوستو اس وقت آپ موجود ہیں ٹیکنیک آمیہ پر اور میرا نام ہے میاں محمد طاہر ایک دفعہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نیا سلوشن لے کر ایک نیا آئیڈیا لے کر ایک نئی تحقیق لے کر دوستو یوٹیوب پر آپ نے کس طرح سے کامیاب ہونا ہے یوٹیوب پر کس طرح آپ کا چینل جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے کس طرح آپ کا چینل ویرل ہوگا اور آپ کی ویڈیو کس طرح ویرل ہوگا دوستو آپ لوگوں کو یوٹیوب کے الکوریزم کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو میرا بھائی میری بہن میرا دوست یوٹیوب کے الکوریزم کو سمجھ گیا تو سمجھو وہ یوٹیوب پر کامیاب ہے دوستو میں آپ کو سمجھاتا ہوں ڈٹیل کے ساتھ ہم کوئی بھی بیجنس شروع کرتے ہیں اور وہاں پر ہم ورکر رکھتے ہیں کام کرنے کے لیے کسی بندے کو ہائر کر لیتے ہیں اگر میں کوئی کام شروع کرتا ہوں میں کسی کو ورکر رکھ لیتا ہوں تو میری تو یہی کوشش ہوگی ہے کہ میرا بندہ جو جس کو میں نے کام کے لیے ہائر کیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ محلت کرے اسی طرح دوستو اگر ہم مارا چینل ہے ہم یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں تو یہی مسال سمجھے کہ یوٹیوب نے ہمیں کام پر رکھا ہوا ہے ویڈیو کے سو پرسنٹ جو آمدن ہے اس کا پچپن فیصد یعنی کہ سو میں پچپن رپیہ یوٹیوب ہمیں دیتا ہے اور فورٹی فائل رپیس جو بقایا پچتے ہیں وہ یوٹیوب خود رکھتا ہے تو یوٹیوب جو ہے وہ ہمارا مالک ہے یوٹیوب نے ہمیں کام کے لیے ہائر کیا ہوا ہے اگر ہم اپنا کام محنت لگن اور ایمانداری سے کریں گے تو یوٹیوب ہمیں خود پرموٹ کرے گا کسی بھی چینل کو پرموشن کی ضرورت نہیں ہوتی یوٹیوب خود پرموٹ کرتا ہے یوٹیوب آپ کا کام دیکھتا ہے آپ کس طرح کام کر رہے ہیں آپ روٹین کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں آپ محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں محنت روٹین اس کا کیا مقصد ہے کہ آپ روزانہ ویڈیو ڈال رہے ہیں یا نہیں ڈال رہے ہیں کہ چھٹیاں کر رہے ہیں اگر ہم برکر رکھیں گے وہ چھٹیاں کرے گا ہم اسے پارک کر دیں گے وہ ہمارے کام کا نہیں یہی اسی طرح یوٹیوب کا ہمارے ساتھ ایک سلسلہ ہے یوٹیوب بھی چاہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ محنت کریں کیونکہ محنت ہم کریں گے اور یوٹیوب کو 45% ہماری محنت میں سے حصہ ملے گا تو دوستو الکوریزم یوٹیوب کا یہ ہے کہ یوٹیوب ہم سے محنت کروانا چاہتا ہے کہ ہم روٹین کے ساتھ محنت کریں تو یوٹیوب ہمیں ضرور پرموٹ کرے گا اگر دوستو مثال کے طور پر میں سمجھانے کے لئے آپ کو ایک بار ایک کہانی سناتا ہوں ہم بزار چلے جاتے ہیں آگے کوئی ریڈی والا کھڑا ہے شوارمے کی ریڈی لگا کا اس نے اٹھا لگایا ہوا ہے شوارمے کا وہاں سے ہم ایک شوارمہ لے کر کھا لیتے ہیں ہمیں دوستوں بڑا مزہ آتا ہے ہمیں بہت مزہ آتا ہے اگلے دن پھر ہم جاتے ہیں ہم ایک شوارمہ لیتے ہیں تو ہماری کو ایک عادت بن جاتی ہے اسے اب یہ دن ہم فیر کہے اگر وہاں پر شوارمے والا نہیں ہے ہم تو بڑے میوس ہوں گے ہم بڑے پریشان ہوں گے کہ بھائی آئے تو یہ آئے نہیں میرا مزہ مجھے مزہ نہیں آئے گا کیونکہ ہماری عادت بن چکی ہے ہمیں مزہ آتا ہے شوارمہ کانے میں اسی طرح دوستو جو یوٹیوب پہ آپ کام کر رہے ہیں آپ کی جو آوڈینس ہے وہ آپ کو روزانہ دیکھنا چاہتی ہے آپ کی روز نئی ویڈیو دیکھنا چاہتی ہے روزانہ ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کی آوڈینس اسے دیکھے گی آپ کی آوڈینس کو آپ کی ویڈیو کا مزہ آئے گا آپ ویڈیو میں ناغہ ڈالیں گے تو آپ کی آوڈینس آپ سے نراز ہو جائے گی تو آپ کا چینل جو ہے وہ آگے جانے کی بجائے وہ روورس گیر لگا لے گا وہ پیچھے آئے گا اور یوٹیوب بھی دیکھے گا بھائی ہے تو بندہ کام کا لے گا یوٹیوب بھی آپ کے توجہ نہیں دے گا آپ کو چھوڑ دے گا نئی یوٹیوب پر ہے آپ کو روزانہ ایک ویڈیو ڈالیں چاہیے آپ مسلسل یوٹیوب پر کام کریں ایک دن آپ ضرور کامیاب ہوں گے اگر آپ کامیاب نہ ہوئے اس کا میں ذمہ دار ہوں بھائی آپ روزانہ یوٹیوب پر ویڈیو ایک اپلوڈ کریں انشاءاللہ ایک دن آپ ضرور ویرل ہوں گے ایک ویڈیو آپ کی کیونکہ یوٹیوب بھی دیکھے گا بھائی ہے تو بندہ بڑی محنت کر رہا ہے یوٹیوب خود آپ کو پرموڈ کرے گا کسی کو پیسے دیکھر وہاں سے سسکرائبر خریدنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو پیسے دیکھر وہاں سے ویوز لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں یوٹیوب خود پرموڈ کرے گا لیکن ہمیں محنت کرنی چاہیے تو دوستو ایمانداری کے ساتھ محنت کریں اپنے ملک کا سہارا بنے اس وقت ہمارے ملک کو ہمارے سہارے کی ضرورت ہے ہمارے گھر والوں کو ہمارے سہارے کی ضرورت ہے تو دوستو محنت کریں محنت کریں اسی بات میں میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اور جو دوست نئے ہیں میرے چینل کا میرے چینل کو سسکرائب کر لیں یقین کریں دوستو اس چینل سے آپ کو بہت فیدے ملنے والے ہیں پاکستان زندہ بار